نمشہ دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل ٹیکنیکل بھی میں دوستو میں آپ کے پاس ایک ایسی ڈوائز لے کے ہوں فورجی ڈوائز جس سے آپ اپنی کوئی بھی فورجی سیم ہو آپ کی اس ڈوائز میں ڈال کر اس کو وائی فائی کی طرح یوز کر سکتے ہیں جا آپ اپنے سی سی ٹی ویز کیمرہ کو آن لائن کرنے میں بھی یوز کر سکتے ہیں یا کوئی نیٹ ورکنگ میں بھی آپ اس کا جرورت میں لے سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کی ابھی انبوکسنگ کر کے دکھاتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو اس کو چلا کر اس کی جو سیکرٹ سیٹنگز ہوتی ہے جس میں آپ کچھ گلتیاں کر جاتے ہیں جن بھائی لوگوں کو نہیں پتا وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں یہ بہت ہی کام آنے والی ڈوائز ہے اس لیے میں نے سوچا کہ اس کا ویڈیو بنا دوں کیونکہ انبوکسنگ تو میں نے ایسی بہت سی ڈوائز کی کی ہے کیونکہ یہ ڈوائز آپ کو 5 وولٹ یا 12 وولٹ میں آپ کو چلانے کو مل جاتی ہے یہاں پہ آکسیجن کی جو برینڈنگ کی گئی ہے میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں یہ برینڈنگ اس میں میں نے خود آپ نے ہاتھ سے 20 کے قریب یہ یوز کی ہے اور لگوائی بھی ہیں تو اس میں اندر جو اس کا انٹرنل کارڈ وغیرہ ہوتا ہے سوفٹوئر سبھی کا سیم ہی ہوتا ہے فیزیکلی آپ کو یہ الگ الگ دیکھنے کو مل جائے گی موڈلٹائز میں یہ کسی کا کلر بلیک ہوتا ہے کسی کا وائٹ ہوتا ہے جہاں فیزیکلی آپ کو چینج دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ان کا جو آئی پی اڈریس ہوتا ہے وہ بھی سبھی کا سیم ہی ہوتا ہے اور پاسورڈ بھی ان کا سبھی کا سیم ہی ہوتا ہے وہ آپ کو سیٹ کرنا ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا بتا دوں گا یہاں کے اس کی بیک سائیڈ جو ڈیفولٹ میں اس کا آئی پی رہتا ہے وہ اس کی بیک سائیڈ میں لکھا ہوتا ہے اور پاسورڈ اور یوزر اس کا وہ بھی آپ کو بیک سائیڈ پہ جب نیو پرچیز کرتے ہیں تو ملا ہی ہوتا ہے تو اس میں جو خالی آپ کو ایک اڈپٹر لگانے کی سلوٹ ملتی ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک اور جی فوٹی فائیو جیک لگانے کا پورٹ مل جاتا ہے جس سے آپ اپنے نیٹ ورکنگ بغیرہ کر سکتے ہیں سی سی ٹی ویز کیمرے کو آن لائن کر سکتے ہیں اور بہت سے آپ اس کو وائ فائی میں بھی یوز لے سکتے ہیں اس کی سپیڈ آپ کو فون کی سپیڈ سے کچھ زیادہ مل جاتی ہے کیونکہ یہ کالی آپ کو نیٹ ورکنگ کے لیے ہی بنائی گئی ہے ایسی اور اس میں جو سم ڈالتی ہے یا 4G, 3G, 2G کوئی بھی سم ڈال سکتے ہیں اس میں وہ آپ کے پیک کے حساب سے آپ کو سپیڈ ملتی ہے سب سے پہلے آپ میں اس میں یہاں سے سم ڈالنی ہے وہ سم ڈالنے کا میں آپ کو ایک ٹیک بتاتا ہوں بہت ہی آسان ہے اگر آپ نے یہ نئی پرچیج کی آپ نے سم ڈال دی تو آپ کا یہ سبھی گرنٹی ورنٹی کا جو فنڈ آئے خالی ختم ہو جاتا ہے آپ کو ایسے ٹیڑے طرف سے پکڑنی ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ سم کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ کس طرف ہے یہ دیکھیں اس کی جو اندر سم میں جو جاتی ہے نا نیچے کی طرف جو پتیاں لگی ہوتی ہے جو یہاں سے ہمارے سم کے ساتھ اٹیچ ہوگی آپ نے ہلکا سا ٹیڑا سا اپنے وہ ڈوائز کو اٹھا کر دیکھ لینا ہے آپ کو ایسے ہی پتا چل جائے گا تو یہاں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھیں آپ کو شاید یہاں پہ کیمرے پہ دیکھ بھی ہوگی کیونکہ یہ نیچے کی سائیڈ اس کی پتیاں ہیں تو سم کی جو ٹری ہے وہ نیچے کی سائیڈ لگے گی یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے لگے گی کئی کئی ڈوائز کی یہ دوسری طرح بھی ہوتی ہے تو آپ اس بات کا جرور دھیان رکھیں کیونکہ یہ جو ڈوائز ہوتی ہے ان کی وانیئر تو ورنٹی ہوتی ہے اگر آپ سم گلتی سے الٹا ڈال دیتے ہو تو سم اس کے اندر چلے جائے گی اس کے لئے آپ کو یا تو یہ کھولنی پڑے گی یا آپ کو کمپنی کے پاس جانا پڑے گا یہاں سے آپ نے پرچیز کی ہے تو سم کو آپ ہلکے سے دبا دو سے باہر آ جاتی ہے ایک تو یہ بہت دھیان میں رکھنے والی بات ہے اس کی تو اب اس میں ہم جو 5 ولٹ کا چارجر بھی لگا لیں اور 12 ولٹ کا بھی لگا لیں تو میں یہاں پہ 12 ولٹ کے اڈپٹر سے آپ کو یہ آن کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ اس میں ایسی کوئی دکھت نہیں آتی کیونکہ اس کے اندر وولٹز کا جو مینٹیننس اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو کچھ دیر ویٹ کرنی ہوگی یہ دیکھیں آپ کو 30 سیکنڈ کے بعد یہاں پہ پاور آئے گی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پاور لگائی اور چل گئی اور ساتھ ہی میں جو آپ کا نیٹ ورکہ ہے وہ بھی آپ کو 30 سے 45 سیکنڈ کا سما لگ سکتا ہے کیونکہ یہ جو ہماری 32 کی جل رہی ہے blink کر رہی ہے تو یہاں پہ یہ سیمپل ایک طرف ہی رک جائے گی تو سمجھ لیجے آپ کا جو سیم میں اچھی طرح سے سکس ایکسپول اسیس ہو چکا ہے تو جلدی سے میں آپ کو اس کی جو آگے کی سیٹنگس ہے فون کی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہمیں فون کا وائ فائی اس کا جو ہے آن کر لینا ہے آن کر کے اس کو ہم اٹیچ کر لیتے ہیں تو یہاں سے یہ تو سب ہی کو پتہ ہی ہے کہ سیمپل ہی آپ یہاں سے اپنے وائ فائی کو آن کر کے فون سے کنیکٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو ایسے ہی نام دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ جیسے یہاں پہ MIFI کے آگے کوئی بھی موڈل نمبر ہوتا ہے اور جو اس کا ڈیفولٹ پاسورڈ ہے وہ ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں اگر آپ کے پاس پرانی ہے تو وہاں پری سیٹ مارے گے تو آپ کو یہ جو اس کی اریجنل والی سیٹنگ ہے یہی ہو جائے گی بلکل صحیح میں تو یہاں پہ ہمارا وائ فائی کنیکٹ ہو چکا ہے اب ہمیں کروم میں جا کر سب سے پہلے اس کی سیٹنگز کرنی ہوتی ہے ایک تو آپ یہاں پہ SSD نام جو آپ کو آتا ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہاں پہ IP اڈریس ڈالنا ہوتا ہے پر یہ IP اڈریس آپ کا تب ہی کام کرتے ہیں جب آپ کی جو 4G دوائز آپ کے فون کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہو وائ فائی اٹیچ ہوا ہو اس کا تب ہی آپ کی جو موڈم کی انٹرنل سیٹنگز ہے وہ آرام سے اوپن ہو جاتی ہے براؤزر یہاں پہ آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کروم براؤزر کا یوز کیا ہے تو یہاں پہ اس کا جو پاسوار ہے وہ ہمیں admin ہی ڈالنا ہے admin ڈالنے کے بعد جو ہماری موڈم کا پیز ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ جو آپ نے sim ڈالا ہے اس کا آپ کو signal دیکھنا ہے بس کیونکہ بہت جگہ پہ ایسا ہوا ہے آپ signal اس پہ نہیں آتا signal کی طرف کوئی بھی بندہ اس کو کھول کے نہیں دیکھتا کیونکہ device پہ signal نہیں آتا اور wi-fi نہیں چلتا وہ سوچتے ہیں کہ ہماری جو device ہے وہ خراب ہے یا اس میں کوئی problem ہے ایسی بات نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے device پہ signal دیکھنا ہے کہ sim کا signal کتنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو wi-fi settings کھول کے وہاں پہ SSD name change کر لینا ہے جو بھی password آپ نے رکھنا ہے نیا والا وہ part یہاں simple سے آپ نے بنا لینا ہے اپنے حصاف سے اگر آپ اس کا password بھول بھی جاتے ہیں تو بھی کوئی tension کی بات نہیں ہے اس میں reset کا button دیا ہوتا ہے اس کو دبائے 5 second کے لیے وہ reset ہو کے آپ کا default والا password آجاتا ہے اور اس کے بعد والی جو settings ہمیں کرنی ہوتے ہیں کیونکہ یہ سبھی Chinese device ہوتی ہیں باہر سے ہی آتی ہیں اس کے لیے اس میں ہم کوئی بھی settings الگ سے نہیں کرتے بس کالی sim ڈالا چلا لیا بہت سی بیڈیو ایسی ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کی language روسٹ کر لینا ہے کیونکہ یہاں سے جو آپ کو device آتی ہے اس میں آپ کو Chinese ہی language اس میں set کی گئی ہوتی ہے آپ نے وہ نہیں set کرنی آپ نے خالی اپنی جو انڈیا state ہے وہ set کر لینا ہے انڈیا country کو set کرنے سے آپ کو اس میں hacking کی problem کا خطرہ بلکل ہی 0% ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ save کریں گے save کرنے کے لیے آپ جب اس کو apply کریں گے تو یہ دوبارہ سے آپ کی restart ہو جائے گی تو یہاں سے ہم نے save کی option کو دبا دیا ہے تو یہاں سے آپ کو وائی فائی disconnect ہو جاتا ہے تو آپ کو دوبارہ سے وائی فائی کو connect کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارا جو وائی فائی ہے اس سے ہٹ چکا ہے ابھی ہم اس کو دوبارہ سے connect کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا جو forge device کا وائی فائی دوبارہ سے connect ہو گیا ہے تو وہی سے page اپنا open ہو جاتا ہے تو اس میں جو ایک ip address کی settings آپ کو ضرور کر لینی ہے اگر آپ اس کو ip camera میں use کرنا چاہتے ہو تو اس کا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب اس کو آپ ip camera کے ساتھ attach کرو گے تو اس کا ip address رہتا ہے وہ 100.100 پہ رہتا ہے اگر آپ کے ip camera الگ series میں چل رہے ہیں تو اب اس کو لگاؤگے تو آپ کے سبھی ip camera کا ip سکرین ہو جائیں گے کیونکہ آپ ip address اس کا اور camera ip ڈریس الگ الگ ہو جائے گا اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے simple آپ ip جو camera ip ہے اس کو دیکھ لینا ہے اور اپنے اسی 4g device ip اسی series میں رکھ لینا ہے بس یہ آپ کو کرنا ہے یہ آپ settings میں مل جاتی ہے تو آپ کو نیچے والا جو آپ نے جو سب سے first والا ہے اس کو نہیں چھیڑنا بس آپ نے dhcp والا ip ہوتا ہے وہ ہی آپ کو یہاں سے چھیڑنا ہوتا ہے کیونکہ اس کیونکہ سامنے دیکھ لینا ہے بس اس سیم نہیں ڈال نا اس کے آگے اس سی سی ریز میں کر لینا ہے بس اتنے settings کو آپ save کر کے ip camera میں لگا دینا ہے اگر آپ chd camera dvr لگا ہوا تو پھر اس میں کوئی tension نہیں آئی پیسے ہی لگا دو کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو off کر سکتے ہیں یہ دیکھ یہاں پہ پوری device نہیں آپ sim کا data ہے وہ off ہو جائے گا sim آپ 4G dongle سے connected رہے گی پر آپ data off ہو جائے گا یہاں سے آپ data off کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے آپ on کر سکتے ہیں یہ secret تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پوری سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کچھ بھی اس میں آپ کا سوال ہو تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں ہم آپ کی پوری help کرنے کی کوشش کریں گے تو ملتے ہیں آپ کو کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خوش رہے آباد رہے جاہند بند ماترم